اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن کو پڑھنے والے حفظ کرنے والے کو کہا جائے گا سورہ فادیہ سے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دے اور جنت کی سینیاں چننا شروع کر دے جہاں اس کی آخری آیت ہوگی وہاں تیری منزل ہو قریر کے لئے دعویٰ دیتا ہوں اسی ادارہ کے اتحالویم عبد الرحمن فاروق ہو کہ وہ تشریف لائے اور سامین کے سامنے اپنی جو نصیحت ہے وہ پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمتہ ونسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَهَا فِذُونَ صدق اللہ العظیم کیوں نہ ہو اسلام منتاز دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں صدرِ ذی وقار چند لمحوں کے لئے اپنے ذہنوں کی دوڑیاں میرے ہاتھوں میں تھما دیجئے قرآن کریم انسانی طریق کی یہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت خود اللہ نے اپنے ذیمے لی ہے جو عزل سے ابتک کی معلومات دیتی ہے یہ واحد کتاب ہے جو تمام انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تمام انبیاء کے موجزوں سے بھڑ کر سب سے زیادہ جس موجزے کی وجہ سے لوگ ایمان لائے وہ قرآن ہے اور اسی کی وجہ آپ کے پیروکار زیادہ ہوں گے قرآن کا مضمون انسان ہے یہ اقوام عالم کو زندگی گزارنے کا سچا اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر نو اللہ تعالی نے فرمایا انہا ذا القرآن یہ دیل اللہ دی یا قوام یہ اللہ کا آخری پیغام ہے جو کہ مسلمانوں کے حصے میں آیا فَقَفَانَ هَذَا الشَّرْف قرآن زندہ سلوکا لے کر آیا اسی وجہ سے اس کے بعد کوئی شریعت و حصول نہیں حضرت نمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے تاجدار کائنار نے فرمایا میری امت کی سب سے افضل عبادت تلافت قرآن ہے مسلم کی روایت میں ہے اکرعوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِي أَصْحَابِهِ اسی طرح فرمان نبی ہے اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْقِتَابِ بِهَذَا الْقِتَابِ اَقْوَامًا وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ اس کے امتصال میں قوموں کا عروج اور ترق میں زوال ہے جتنی عظیم کتاب ہو اس کو پڑھنے کا درجہ بھی اتنا ہی ہے کیونکہ یہ بادشاہوں کے بادشاہ کی کتاب ہے اور بادشاہوں کی بات بھی باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے جس کا ایک حرف دس نیکیوں کا باعث جس کی دلاوت اتمنانِ قلب کا باعث ہے دنیا کی دولت و سروت مال و مدہ دنیا کی ہر چیز سے پریشانی اور بے اتمنانی بھرتی ہی چلی جاتی ہے صرف ایک اللہ کا ہی ذکر ہے جس سے دل مطمئن ہوتے ہیں اور پھر قرآن ایسی کتاب ہے جس کو جتنی مرتبہ پڑھتے جائیں لذت اور شوق دلاوت زیادہ ہی ہوتا جائے گا اور یہ قرآن کا اجاز ہے کہ بار بار پڑھنے اور سننے سے دل نہیں اکتاتا اسی لئے تو شاہر نے کیا خوب کہا ہے لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آجائے گا حافظ تجھے جینے کا طریقہ آجائے گا حافظ تجھے جینے کا طریقہ تو سرورِ کونین کے فرمان پڑھا کر حضرات ہمیں چاہیے ہم محنت کوشش لگن اور جستجو کے ساتھ اس قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو حافظِ قرآن بنائیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن کو پڑھنے والے حفظ کرنے والے کو کہا جائے گا سورِ فادیہ سے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دے اور جنت کی سینیاں چننا شروع کر دے جہاں اس کی آخری آیت ہوگی وہاں تیری منزل ہوگی ہم پہ دروازے کھلیں گے دانشو دراغ کے ہم پہ دروازے کھلیں گے دانشو دراغ کے ہو گئی جب اشکار حکمتِ قرآنِ باقی والسلام والسلام